موسیقی رحیم اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ میں آپ کے اپنے چینل عشاء مجدبار آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو بہت ہی زبردست نسخہ بتا رہی ہے جو کہ ہر گھر کے کچن کا مسئلہ ہے ہر ایک کے کچن اور واش روم میں چھوٹے چھوٹے کاکروچ پیدا ہو جاتی ہیں جس سے میری اکثر بہنیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں لیکن اکثر تو ڈرتی بھی بہت زیادہ ہیں اس سے ترہ ترہ کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں لیکن آپ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی بہن ہونے کے ناتے اپنی بہنوں کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آئیں جی سب سے پہلے ہم نے بورک کی سٹکی ٹپی لینے ہیں یہ ہمیں کسی بھی نظر کی میڈیکل شاپ سے مل جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے دو چمچ لینے ہیں باول میں کسی باول میں لے لیں ڈال لیں تو یہ ڈال کے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ میدہ لے لینا ہے تو میدہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے ہر کچن میں میدہ ہوتا ہے یہ ہماری کچن میں چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں ڈال لیتی ہیں تو یہ میدے کے دو چمچ لے لیں دو چمچ میدے کے لے کے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں اس میں یہ ساری چیزیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں نزدیک کی شاپ سے مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے دو چمچ ہی اس میں ایڈ کر لینے ہیں چین نی کے جی تو ان کو پھر چین نی ڈال لیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کچن میں ہوتی ہے ہر چیز ہر کسی کے کچن میں اویلیبل ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے بھی مکس کر لیں میچ کر کے تو اس کے بعد ہم نے پانی ایڈ کر لینا ہے پس پانی ایڈ کر کے تو ان کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کر کے تو ہم نے اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ کچن کے میں مختلف جگہوں پر اس کو لگا دیں تھوڑی تھوڑی کر کے چائے گولیوں کی شیپ میں یا ویسے ہی تھوڑی تھوڑی کر کے کونوں میں لگا دیں مطلب جہاں بھی آپ کو ککروچ نظر آئیں اسی جگہ پر اس کو لگا دیں تو انشاءاللہ دو دن میں ہی اول تو ایک دن میں ہی ککروچ نظر نہیں آئے گی نہیں تو دو دن میں بلکل ککروچ